کچھ سکمسٹانشل اس لیے کہ ہم تفتیشی دارہ نہیں ہیں سیاسی جماعت ہیں اور دوسرا ہمارے پاس اطلاعات ہیں ان کی بنیاد کے اوپر میں آپ کے سامنے یہ انتہائی سنگین اور حساس صورتحال آپ کے سامنے بیان کرنے پہ ہم مجبور ہو گئے ہیں تاکہ قوم کو پتہ لگ سکے پوری دنیا کو پتہ لگ سکے کہ کس طرح دوبارہ عمران خان کی جان لینے کی کوشش ہو رہی ہے میں اس جو پلان کی ہمارے پاس اطلاعات ہیں ان کی طرف بات میں شارٹ کامنٹ کروں گا پہلے میں سکمسٹانشل ایویڈنس کے کچھ پیسز آپ کے سامنے رکھتا ہوں جس سے اندھے کو بھی نظر آ جائے گا کہ ایک اور قاتلانہ حملے کی تیاری ہو رہی ہے اور وہ قاتلانہ حملے کی تیاری کون کر رہا ہے میں اس پہ بھی آخر میں جاؤں گا پہلا پیس ایویڈنس یہ ہے کہ عمران خان پہ اسرار کیا جا رہا ہے کہ وہ اسلام آباد میں جتنے پرچے ان کے خلاف اب پی ٹی آئی کے خلاف سنچری سے زیادہ پرچے ہو چکے ہیں اسلام آباد میں صرف اور ہمارے کہیں سے ایک سو اسی کہیں سے ایک سو پچیس کہیں سے ٹونٹی نائن کہیں سے تھرٹی سیون کارکون گرفتار کیے جا رہے ہیں یہ پرچے کیوں ہو رہے ہیں آپ طرح ان کو جھوڑیے گا پہلا لنک میں آپ کے سامنے رکھنے لگاؤں اور اسلام آباد میں کیوں ہو رہے ہیں یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ اسلام آباد کے جو وکیل ہیں وہ جو اسلام آباد کی کچہری ہے اس کو کہتے ہیں ڈیتھ ٹریپ کہ یہ موت کا پھندہ ہے ویسے نہیں وہ کہتے سشن جاج سینئر وکیل لیڈی لائر لٹیگنٹ عملے کے لوگ اسلام آباد کے چہری میں ایک دفعہ قتل نہیں ہوئے دو دفعہ قتل ہوئے کیا کوئی مجھے بتا سکتا ہے یہاں کا ذمہ دار کہ ان کے ملزم کہاں گئے کیا کوئی بتا سکتا ہے ان کا ٹرائل کہاں ہوا کیا کوئی بتا سکتا ہے ان کو انصاف کیوں نہیں ملا کیا کوئی یہ بتا سکتا ہے کہ اس کے چہری کو اس کے بعد محفوظ کیوں نہیں بنایا گیا ساری کوشش یہ جو پرچے ہیں یہ پہلا سکمسٹانشل پیس آف ایویڈنس ہے ہمارے پاس یہ اسلام آباد میں کرنے کا مقصد یہ ہے کہ عمران خان کو اسلام آباد کے چہری میں گیر گار کے لائے جائے اور پھر وہاں پہ سنائپر یا کسی کار بوم کے دریئے یا کسی خودکش کے دریئے ان کی جان لے لی جائے میں یہاں رک جاتا ہوں اس کو کوئی سیاسی گفتگو نہ کہہ دے اس لیے یہ ہماری اطلاع نہیں ہے میں یہ کلیریفکیشن کر دیتا ہوں پہلی اساسی نیشن اٹیمٹ کے بعد پاکستان کی وزارت داخلہ کے انچارج نے کہا ہے کہ ان کے پاس اطلاع ہے کہ ایک غیر ملکی ایجنسی کسی کچیری کی پیشی کے دوران امران خان کو قتل کرنا چاہتی ہے یہ ریکارڈ پہ ہے یہ ہم نہیں کہہ رہے یہ گورنمنٹ کہہ رہی ہے میں آپ کو اس کی شہادتیں جو سرکمسٹانشل واقعاتی شہادتیں وہ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں ترتیب کے ساتھ پہلی شہادت میں نے آپ کے سامنے رکھ دی دوسری شہادت یہ ہے کہ امران خان کو سیکیورٹی کے اعتبار سے سارا تنہا کر دیا گیا ہے میں اس کی مثال آپ کو دیتا ہوں لاہور ہائی کوٹ میں جب امران خان پہنچتے ہیں تو فاضل عدالت یہ کہتی ہے کہ سیکیورٹی میں اندر لیا جائے وکیل وہاں اندر بات کرتے ہیں کہتے ہیں سیکیورٹی نہیں ہے جب بیل کا عمل ختم ہوا عدالت نے پھر حکم کیا کہ امران خان کو فول پروف سیکیورٹی میں گھر واپس بیجا جائے نہ پہلے سیکیورٹی دی اور نہ پھر سیکیورٹی دی عدالت کے حکم کی نفی کرتے ہوئے دوبارہ سیکیورٹی نہیں دی گئی اور اس کی وجہ یہ تھی کہ امران خان کو کسی طریقے سے نشانہ بنایا جائے یہ دوسرا ثبوت ہے تیسرا جو سرکمسٹانشل ثبوت ہے وہ انتائی خوفناک ہے وہ جوڈیشل کامپلیکس میں حاضری والے دن سامنے آیا ہے اس کے چار حصے ہیں اس ثبوت کے وہ چاروں حصے میں آپ کے سامنے رکھوں گا اس کا پہلا حصہ یہ ہے کہ پہلی بار پہلی بار امران خان کی آمد کے موقع پہ جو سیکیورٹی کے کیمراز تھے جوڈیشل کامپلیکس میں وہاں سے پتہ کر لیں آپ وہ سارے کے سارے بند کر دئیے گئے کیوں بند کیے گئے کوئی وعدات کرنا تھی کوئی پہچانا نہ جائے تاکہ کوئی مذہبی جنونی کھڑا کیا جا سکے اس کے نام کی اوپر ایک ڈیکوئے امران خان سے زیادہ کس نے عالم اسلام میں اور عالم انسانیت میں اقوام متحدہ میں اور مغربی دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ہماری ہزار جانے قربان آپ کے لیے مقدمہ لڑا کس نے اسلاموفوبیا کا مقدمہ امران خان سے زیادہ لڑا تو اس لیے یہ ثبوت نمبر ون ہے یہ جوڈیشل کامپلیکس کے اندر کے میں ثبوتوں کی بات کر رہا ہوں حکومت جواب دے کہ وہ کون تھا جس نے سیکیورٹی کے سی سی ٹی وی کیمراز کو بند کیا دوسرا آپ یہ کنفرم کر لیں وہاں ریجسٹر آ رہے ہیں دوسرا عملہ ہے فاضل عدالتیں بیٹھتی ہیں ایٹی سی کے کوٹ کے اندر کی سیکیورٹی آپ لوگ کوریج جو کرتے ہیں ان کو میری بات زیادہ سمجھ آ رہی ہوگی اور کچھ شہریں مجھے نظر آ رہے ہیں وہ اندر کی سیکیورٹی اس دن ٹوٹل غائب تھی وہاں آٹھ سے بارہ کے قریب پندرہ کے قریب لوگ بیٹھے ہوتے ہیں جو انصداد دہشتگردی کی عدالت ہے وہاں آفیشل سیکریٹس ایکٹ کے مقدمے دو دن چلتے ہیں اور جو سات دن ہیں ان میں سے پانچ دن اور وہ انصداد دہشتگردی کے مقدمے جس میں بڑے بڑے مقدمے ہیں وہ سنے جاتے ہیں اس لیے وہاں سیکیورٹی والے بیٹھتے ہیں وہ کون تھا جس نے سیکیورٹی والے اس دن وہاں سے ہٹا دیے یہ جوڈیشل کمپلیکس کے اندر سے دوسرا سیکمسٹانشل پیس آف ایویڈنس کون تھا اس کا حکومت جواب دے تیسرا سیکمسٹانشل پیس آف ایویڈنس اس عدالت کے علاوہ جو جو جوڈیشل کمپلیکس کی اندر سیکیورٹی تھی وہ سیکیورٹی کا ایک الکار بھی وہاں اس وقت موجود نہیں تھا وہ الکار کس نے وہاں سے اٹھائے وہ کون تھا حکومت جواب دے جس نے وہ الکار اٹھائے کیونکہ حکومت کہتی ہے ان کو بتا ہے کہ کوئی غیر ملکی غیر ملکی بھی بتا ہے کہ ایجنسی ہے وہ مارنا چاہتی ہے عمران خان کو کیوں مارنا چاہتی ہے یہ نہیں بتایا اور کہتے ہیں کہ مارا جائے گا کہاں خدا نہ کرے کہنے والوں کے موں میں خاک لیکن دورانہ پڑھ رہے مجبوراں وہ کہتے ہیں مارا جائے گا تاریخ پیشی کے اوپر اب جو اس کے اندر کا چوتھا ثبوت ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کیا کیا الیکٹرونکس وہاں پہ بند تھے صبح سے جب عدالتیں آکے بیٹھی ہیں یہ بھی آپ جا کے پتہ کر لیں جب کوئی آئے گا تو جیمر لگیں گے یہ تو سمجھ میں آنے والی بات ہے ادروائز وہاں اس کوٹ اور پرمیسز میں جیمرز نہیں ہوتے باہر سے جو گاڑی آتی ہے اس کا اس کے ساتھ جیمرز کی گاڑیاں دوڑتی ہیں یا اس کی اوپر انسٹرومنٹ لگا ہوتا ہے اور جو اس میں آخری بات سکمسٹانشل ایویڈنس جو میں آپ کو ففت ہے غالباً میں رکھنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے وہ یہ تھی کہ آپ جا کے یہ پتہ کر لیں کہ لوگ باہر سے زور لگا رہے تھے لیکن اس سے پہلے ہی جو اندر سے کنڈا کس نے کھولا یہ چیزیں سامنے آئیں گی تیرہ تاریخ کو یاد رکھئے گا سولہ تاریخ کو بھی یاد رکھئے گا چودہ تاریخ کو بھی یاد رکھئے گا وہاں جو درخواست زمانتے ہیں وہ ان کی سماعت ہونی ہے اس میں ویڈیوز جج صاحب آن اپنے نکتہ نظر سے جج صاحب جو سنیں گے وہ یقیناً دیکھیں گے اور ہم اپنے نکتہ نظر سے ویڈیوز پیش کریں گے وہاں پہ اب میں واپس چلتا ہوں جوڈیشل کامپلیکس سے آپ کو لے کے چلتا ہوں میں پھر اگلا ثبوت جو ہے سکمسٹانشل ایویڈنس ہے اس کے اوپر وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ احمد نیازی انچارج ہیں عمران خان کی سیکیورٹی کے اور ان کے ساتھ کچھ دوسرے آفیشلز اور ہمارے والنٹیر لڑکے ہیں جان پہ وہ کھیل کے آپ نے دیکھا کس طرح سے وہ یہاں بارش میں گرتے ہیں اور اٹھ کے پھر دوڑ کے گاڑی کی طرف اسپتال کی طرف نہیں دوڑتے وہ ہمارے جانسار ہیں ان سب پہ پرچے کیوں کیے جا رہے ہیں تاکہ عمران خان کو پرسنل سیکیورٹی سے بھی محروم کر دیا جائے سیکیورٹی کے اعتبار سے they want him کہ وہ اکیلے ہو جائیں اور ان کی گاڑی ننگی ہو جائے کوئی سیکیورٹی وہاں ان کے ساتھ نہ ہو یہ جواب دے حکومت کہ وہ کون ہے جس کے کہنے پہ ان کو یہ اطلاع ملنے کے باوجود بھی وہ عمران خان کی ذاتی سیکیورٹی کے اوپر بھی پرچے کر رہے ہیں تاکہ ان کو اس سیکیورٹی سے بھی محروم کر دیا جائے اس سے بھی اگلا ثبوت جو میں آپ کو دینا چاہتا ہوں وہ اگلا ثبوت یہ ہے کہ عمران خان جس طریقے سے لوگوں کو اٹایا گیا سیکیورٹی جودیشل کامپلیکس سے ان کو ٹارگٹ کرنے کے علاوہ حکومت بتائے اور کیا وجہ تھی کہ ان سیکیورٹی کے لوگوں کو اور سیکیورٹی میئرز کو وہاں سے ریموو کیا جائے اس کا ایک مثال بے نظیر کی شادت والے دن کی ملتی ہے پہلے ایک فالس فلیگ چلائی گئی نیوز کہا گیا کہ قرال کے پاس نواز شریف پہ حملہ ہو گیا بہانہ بنا کے ساری سیکیورٹی وہاں سے شفٹ کی گئی اور جب حملہ ہوتا ہے ایکچول جو حملہ ہونا تھا تو اس وقت کوئی سیکیورٹی کسی جگہ موجود نہیں تھی سیکیورٹی والے تب آئے جب انہوں نے فرنزک ایویڈنس ضائع کرنے کے لیے جو شادتوں کی جگہ تھی اس کو پانی سے ساف کیا تھا کیا ان کو انصاف ملا جواب قوم جانتی ہے اس لیے وہاں سلمان والا یہاں لیاقت باغ والا یہ فارمولا وہ کون ہے حکومت میں سے جو یہ سارا کچھ کر رہا ہے جواب دے حکومت اس کے ساتھ میں اب اس کا جو دوسرا پورشن ہے اس کی طرف آنا چاہتا ہوں جو مقدمات ہیں عمران خان کے خلاف وہ سارے دو طرح کے مقدمات ہیں ایک مقدمات وہ ہیں جو سیاسی الیکشن کمیشن نے اپنی مخالف سیاسی پارٹی کے خلاف ایف آئی آر کر کے ثابت کر دیا کہ وہ مقدمات سارے سیاسی ہیں وہ الیکشن کمیشن کے حوالے سے مختلف عدالتوں میں چل رہے ہیں کوئی ہائی کورٹ میں چل رہا ہے کوئی ریفرنس ہے کوئی استغاثہ ہے وہ سارے آپ کھل کے دیکھ لیں وہ سارے کے سارے الیکشن کمیشن کے ٹرگر کردہ مقدمات ہیں اور یہی تو ہمارا مقدمہ ہے پاکستانی قوم کے سامنے کہ یہ مقدمات جھوٹے ہیں اور الیکشن کمیشن جانب دار ہے دوسرے مقدمات کون سے ہیں پچیس مئی کو عمران خان کنٹینر پہ ہیں کہتے ہیں ان کے ایماء کے اوپر فلانے نے پتھر مارا پچیس مئی کو جو مظالم ہوئے ان کے پرچے ہمارے اوپر اسلام آباد ہائی پورٹ میں نہ کسی نے پھول توڑا نہ گاس توڑی نہ گملہ توڑا سوال ہی نہیں تھا وہاں پہ باقاعدہ میڈیا پہ حملہ ہوا ایک اسسسٹن کمیشنر کا نام مجھے ابھی بتایا گیا ہے آج ابھی تھوڑی در پہلے جس عدالت سے میں پیش ہو کے آ رہا ہوں وہاں جو صافی تھے وہ کھڑے ہو گئے انہوں نے کہا وہاں جاہ عمران خان رہتے اور مارا ہمیں گیا ہے اور پرچہ کس پہ کیا گیا پرچے میں ایک پروفیسر ایسا پکڑا گیا گریفتار ہے جو وہ جج صاحب کے پاس پیش ہوتا ہے اور جج صاحب نے پروفیسر صاحب سے یہ پوچھا یہ اتساتہ کی عزت درہ دیکھئے کہ کس طرح کرتے ہیں دہشت گردی میں پکڑے ہوئے پروفیسر صاحب بند ہیں اور مجھے جج صاحب نے کہا پرو بونو ان کا کیس آپ لڑ لیں پروفیسر کے پاس پیسے نہیں ہیں جج صاحب نے پوچھا پروفیسر سے کہ آپ کہاں کھڑے ہیں اور آپ پہ کیا پرچہ ہوا ہے اس نے کہا مجھے تو نہیں پتا میں کہاں کھڑا ہوں لیکن جوڈیشل کامپلیکس میں میں زبردستی داخل ہوا مجھ پرچہ یعنی ان کو پیشی والے دن نہیں پتا تھا جوڈیشل کامپلیکس کہاں ہیں یونیورسٹی پروفیسر وہ تو پرائیمری ٹیچر وہ تو ہمارے لیے ہمارے سر کا تاج ہے وہ جو انسانیت ہمیں سکھاتے ہیں دو اگلے نکتے میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں پہلا نکتہ یہ ہے کہ اسلام آباد کے اندر ایک ای کوٹ موجود ہے یہ جسٹس کھوسا صاحب کے زمانے میں غالباً شروع ہوئی تھی اور ای کوٹ کے اوپر سینکلوں مقدمات تیز رفتار فیصلے ان کے ہو چکے ہیں اگر میں نہیں ہوں زیادہ ہو سکتے ہیں بلکہ اور اس وقت ایک سوہیل ناصر تھے جو ہائی کوٹ میں الیویٹ ہوئے بعد میں وہ سیشن جاج اسلام آباد تھے یہ ان کے دور کی میں بات کر رہا ہوں جب یہ شروع ہوا تھا اور اس کی ایک طرح سے نگرانی اور اس کی پیٹرنیج کہنا زیادہ مناسب ہوگا وہ سپریم کوٹ پاکستان کرتی رہی ہے میں نے درخواست دی ایک سے زیادہ عدالت میں کہ ہمیں آپ ای کوٹ میں بیٹھ جائیں تشریف لے آئیں اور وہاں سے عمران خان کی حاضری آپ ویڈیو لنک کے ذریعے سے لگائیں میں کامیاب نہیں ہو سکا کنونس کرنے میں تو میں یہ عدلیہ سے دست بستہ گزارش کرنا چاہتا ہوں ایز سینئر ایس سی آف دی سپریم کوٹ ایز جوریسٹ ایز فارمل لاؤ منسٹر ایز سٹیزن آف پاکستان اور جو آپ کا ستارہ ہے کا اٹھا وہاں کا میں رہنے والا ہوں یہ گلوبل ستارہ ہے آپ کا وہ تحصیل میں آپ سے درخواست یہ کرتا ہوں کہ آپ ہمیں کچھ کوئی فیور نہ دے کوئی بھی نہ فیور دے ہم فیور مانتے بھی نہیں ہیں رول آف لا کے لیے لڑنے والے فیور کیوں مانگیں گے کسی سے ہم تو لا مانگیں گے لا میں کہتے ہیں پرنسپل جو پیریٹی جس کو کہتے ہیں آرٹیکل چار ہے آرٹیکل پچیس ہے وہ کہتا ہے سب سے یکسان سلوک کرو عمران خان کے حملے میں قتل کرنے والا اقدامیں قتل کرنے والا گیرہ زخمی کرنے والا گن شایٹ وونڈز مارنے والا کیمرے پہ پکڑے جانے والا اس کو اگر ویڈیو لنک کے ذریعے پیشی کی اجازت ہو سکتی ہے تو عمران خان کو بھی اجازت ملنی چاہیے پہلی گزارش دوسری گزارش یہ ہے کہ یہ باقاعدہ ریمارکس آئے تھے اور شاید اس تناظر میں جب نواز شریف کی ہزار داستان چل رہی تھی ان کے اوپر جاتے اور نیچے آتے ہوئے پلیٹ لیٹس کی تو ایک سے زیادہ جگہ سے یہ ریمارکس آئے تھے جو شاید درست تھے اس وقت جو تاثر دیا گیا تھا کہ وہ مر جائیں گے کہ حکومت لکھ کے دے کہ اگر نواز شریف کو چھوا تو کون ذمہ دار ہوگا حکومت ذمہ دار ہوگی میں مطالبہ کرتا ہوں شہباز شریف میرے پہلے مقدمے کا جو بڑا ملزم ہے جو پہلا مقدمہ ہے ہمارا جس کی اف آئی آر ابھی ہونی ہے وزیر آباد میں وہ ضرور ہونی ہے انشاءاللہ والعزیز اور ان کو طریقہ پتا ہے وہ سبزازار سے بری ہو سکتے ہیں ان کو طریقہ پتا ہے وہ موڈل ٹاؤن ون سے بری ہو سکتے ہیں وہ طریقہ جانتے ہیں وہ موڈل ٹاؤن ٹو سے نکل سکتے ہیں وہ طریقہ جانتے ہیں وہ اف آئی آر روک سکتے ہیں وزیر آباد کی لیکن میں مطالبہ کرتا ہوں کہ ہمیں بھی تو کوئی لکھ کے دے کہ اگر عمران خان کو کچھ ہو گیا تو پھر ذمہ دار وہ ہوگا ہم اکنانوں سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں تیسری اور آخری بات میں یہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ جو مقدمات ہیں سارے کے سارے وہ مقدمات کسی بھی عدالت میں اس قابل ہیں کہ ان کو ڈسچارج کر دیا جائے اور اس کا سبب یہ ہے کہ مقدمات میں لفظ استعمال ہوا ہے کہ ایمہ کی بنیاد پہ عمران خان شریک ایمہ کی بنیاد پہ اسد عمر شریک ایمہ کی بنیاد پہ علی عوان شریک ایمہ کی بنیاد پہ باقی ساری ہماری قیادت وہ شریک تو یہ جو ایمہ والے مقدمے ہیں ایمہ کی ایویڈنس اگر نہ ہو تو اس میں تو دہشت گردی میں تو لکھا ہوا ہے جو جھوٹا پرچا کرے گا اس کو عدالت قید کرے گی تین سال تو آخر میں میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ انتہائی میں عدلیہ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سر یہ انتہائی سنسٹیو معاملہ ہے اگر کچھ ہو گیا یا تو میرا بڑا ملزم مجھے لکھے دے دے شاہباز شریف کہ وہ ذمہ دار ہوں گے حکومت ذمہ دار ہوگی اگر کچھ ہو گیا تو اس کے بعد پشتانے کے علاوہ کیا کیا جا سکتا ہے اور پاکستان کو جس کو پہلے انہوں نے کھائی میں دکیل دیا ہے معاشی طور پر اس میں اتنا بڑا قیاس ہوگا اس کے بعد تصور بھی نہیں کیا جا سکتے اللہ تعالیٰ عمران کو اس کی دعا کرنے والے ساری دنیا میں موجود ہیں اور سب کو اللہ تعالیٰ صحیح سلامتی دے تو میں یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ عمران خان کو ضرور رول آف لا کے مطابق اس کے ساتھ مساوی سلوک کیا جائے لیکن اس کو ویڈیو لنک کے ذریعے سے پیش ہونے کی اجازت دے دی جائے یہ واحد آدمی ہے جو میرے ساتھ دو ازار اٹھارہ میں الیکشن کمیشن میں جا کے پیش ہوا جو میرے ساتھ دو ازار بیس میں پشاور آئی کورٹ میں جا کے پیش ہوا جو وزیرہ بات کے علاوہ بھی لاہور آئی کورٹ میں جا کے پیش ہوا وہ یہ وہ واحد پاکستان کا لیڈر ہے جو فاضل سیول جج کے پاس پیش ہوا فاضل ایڈیشنل سیشن جج کے پاس پیش ہوا فاضل سیشن جج کے پاس پیش ہوا فاضل بنکنگ جج کے پاس پیش ہوا فاضل انصداد دہشت گردی کے جج کون سا رہ گیا ایسا انصاف کا در اور سپریم کورٹ آپ پاکستان میں خود سب سے بڑی جو اسلام آباد کے شہریوں کے لیے کام کیا گیا تھا اس میں میں ان کا وقیل تھا یہ دوہزار سترہ کے اندر ہم پیٹیشن لے کے گئے تھے جس کے ذریعے سے ہم نے بوٹینیکل گارڈن عمران خان نے بچایا وہ خود کہنے لگے میں اس کیس کے لیے بابر خود چلتا ہوں ساتھ اور وہ خود جا کے وہاں پہ کھڑے ہوئے جو رول آف لاؤ کا چلتا پھرتا ایک تابیدار موجود ہے وہ کسی گورنر پنجاب یا گورنر کے پی کی طرح یہ نہیں کہتا کہ مجھے نہیں پکڑا جا سکتا اگر میں نے آئین توڑ دیا اور میں نے کہا نوے دن میں الیکشن نہیں ہوں گے تو یہ وہ آلات ہیں جن پہ ہم نے آپ کو اعتماد میں لیا ہے مجھے نہیں چا ہوں گا